سلام علیکم دوستو اس وقت میں پیرس میں شتلے لیال کے مقام پہ کھڑا ہوں یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیرس میں سب سے بڑا ٹرازٹ ہب ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ دنیا میں بڑے انڈر گراؤنڈ جو سٹیشن ہے ان میں سے ایک ہے دوستو یہ شتلے لیال پیرس کا سنٹرل ریلوے سٹیشن ہے اور یہ دنیا میں چند بڑے انڈر گراؤنڈ ریلوے سٹیشن میں سے ایک ہے یہاں بہت زیادہ ٹرینز میٹروز آتی ہیں اور یہاں بڑی گیمہ گیمی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا باہر کا بھی ہوا ہے ابھی لیچے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج موسم بہت اچھا ہے تو لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ سامنے تاریخی بیڈلنگز ہیں اس طرف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اریالی ہے ایک قسم کا یہ پارک بھی ہے ہر طرف ٹورسٹ ہیں یہ جی اس کا بیرونی بھی ہوا ہے ابھی میں نیچے جا کے آپ کو ریلوے سٹیشن دکھاتا ہوں یہاں پہ بہت سی انڈرگراؤنڈ میٹروز آتی ہیں اور جاتی ہیں بہت سی ٹرین یہاں ٹچ کرتی ہیں یہ پیرس کا سمجھیں سنٹرل ٹرانزٹ سٹیشن ہے اور دنیا میں چند بڑے انڈرگراؤنڈ ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک ہے یہاں ہر وقت رونک رہتی ہے آج کل تو ویسے بھی موسم بہت اچھا ہے یہ دیکھیں جی آر طرف لوگ بیٹھے ہیں یہ کبوتر دانا چک رہے ہیں یہ سامنے جناب ریلوے سٹیشن ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جناب شتل لیال پیرس کا سٹیشن ہے یہ جناب ابھی میں نیچے بھی جاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا یہ اوپر سٹورد ہیں شاپس ہیں وہ سامنے آپ کو سفورہ نظر آ رہا ہوگا یہ جناب یہاں میوزک پہ کرتب دکھائے جا رہے ہیں جی رونک لگی ہوئی ہے یہ جناب ابھی میوزک چلے گا اور یہ کالے لوگ ہیں یہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں یہاں رونک میلہ لگایا ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں لوگ کٹھے ہوئے ہیں ابھی میوزک چلے گا یہ جناب میوزک شروع ہوگیا ہے موسیقی 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 یہ جناب رونک لگی ہوئی ہے اور یہ اسٹیشن ہے شتلے لیال ابھی میں جا رہا ہوں اندر یہ جناب یہ پیریس کا سنٹرل ریلوے سٹیشن ہے جی یہ جناب اس کی ساری ڈریکشن لکھی ہوئی ہے یہاں پیریسن بھی ہے پیریسن میں نہ طلاب یعنی نہ آنے کے لیے طلاب ہے یہ جناب نیچے شاپس پہ رہا ہیں یہ نیچے کا ویو ہے یہ جناب ریلوے سٹیشن ہے شتلے لیال ابھی یہاں سے میں جناب ٹرین لوں گا یہ جناب ایچے عمل والوں کی شاپ ہے یہ بھی ایک مارک ہے یہ سننے آپ کو نمبر آ رہے دی یہ جی سٹیشن میں نیچے انٹر ہونے کے لیے یہ انہوں نے بیریل لگایا ہوئے ہیں یہاں آپ ٹکٹ لگائیں گے تو اندر جا سکتے ہیں یہ جی ساری انہوں نے یہاں ڈریکشن دی ہوئی ہیں ٹرینز آریر ڈی بی اے اور یہ سامنے یہ ٹکٹ گھار ہے یہ دیکھیں جی مجسمے وغیرہ اسٹیشن کے اندر انہوں نے بنایا ہوئے ہیں سات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ جناب میٹرو وغیرہ کی ڈریکشن ہے یہ دیکھیں اسٹیشن میں راشی راشی ہے جی یہ میٹرو ایک میٹرو چودہ سات گیارہ یہ سب جناب یہاں آکے ٹچ کرتی ہیں یہاں سے ہم سافر اپنی اپنی منزل پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں ہر طرف ہر طرف رونک کی رونک ہے اس طرف یہ ڈریکشن وغیرہ دی ہوئی ہے یہ میٹرو سات اور گیارہ میٹرو ایک چار اور چودہ یہ ڈریکشن ہیں اور اس طرف یہ میٹرو پہ جانے کے لیے یہ سمنے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں سفر کو کم کرنے کے لیے یہ انہوں نے پیڈیسٹل ٹریک بنائے یہ میٹرو کی طرف جانے کے لیے زیادہ سفر بھی نہیں لیکن مسافروں کی سولت کے لیے انہوں نے یہ الیکٹرک پیڈیسٹل ٹریک بنائے ہوئے ہیں تاکہ مسافر ایزی آ جا سکے اور یہ ساتھ ویسے بھی رستہ ہے پیڈل جانے کے لیے یہ آپ کو نظر آ رہا جی جی ویور پیرس میں کل پانچ ٹرینیں چلتی ہیں ان پانچ میں سے تین ٹرینیں یہاں ٹچ کرتی ہیں اور کل سولہ میٹروز ہیں سولہ میں سے پانچ میٹروز یہاں آتی ہیں ابھی تک ابھی نئی میٹروز بھی بن رہی ہیں دوہزار چوبیس میں اضافہ ہو جائے گا ابھی تک پیرس میں سولہ میٹرو ہیں سولہ میں سے پانچ یہاں آتی ہیں یہ جی ٹرینیں آ جا رہی ہیں مسافر اپنی اپنی منزل پر جانے کے لیے اپنی اپنی ٹرین دیکھ کے جا رہے ہیں اور کچھ ویٹ کر رہے ہیں امید آپ کا ویڈیو پیشاندہ یوگی اللہ حافظ